نمسکار میں ہوں کمار وریندر اور آپ دیکھ رہے ہیں دھرمستھل یوٹیوب چینل کمپلیٹ ہو چکی ہے جیسے کہ ابھی دیکھیں وہاں پینٹنگ کا کاریہ چل رہا ہے باقی دھر لائٹنگ کا کاریہ ہو چکا ہے اور وہ والا کاریہ بھی سمپن ہو چکا ہے پوری طرح سے ہو چکا ہے اور دھیر دھیر تیاریاں شروع ہو گئی ہیں تو فرنڈز میں اسپرش طور پر آپ کو یہ بتا دوں کہ سپٹمبر میں تین چار پانچ چھے اور ساتھ تاریخ کو ارس منایا جائے گا اگر ہم محرم کے تاریخ کی بات کریں محرم کے تاریخ کی انسائر بات کریں تو وہ ہے چوبیس پچیس شبیس ستائیس اٹھائیس چوبیس میں سب سے پہلے ملنگ اور شاہ فکروں کا جلوس نکلتا ہے اور اسی کے بعد تب ہی سے محرم کا آگاز ہو جاتا ہے پچیس کو سیاد محیو الدین اصرف گاگر پوشی کریں گے وہ عرس کی رسم آدائیگی کریں گے 28 کو سید فقر الدین اشرف گاغر پوشی کریں گے وہ ارس کی رسم آدائیگی کریں گے اس دن ویسے طور پر کھرکا پہن کر سب کے لیے سب بھکتوں کے لیے دعا کرتے ہیں سجادہ گدی نشین جتنے بھی ہیں چار ہیں چاروں لوگ سب کے لیے دعا کرتے ہیں کھرکا پہن کر پھر سے ایک بار کہنا چاہوں گا کہ 24 پتر 26 27 تتہ 28 یہ چار پانچ تاریخیں آپ کے لیے بہت ہی خاص ہیں کیونکہ اس تاریخ میں آ جاتے ہیں یا اس سے پہلے ہی آ جاتے ہیں تو کافی بہتر ہے کیونکہ انہی تاریخوں میں ارس منائی جائے گا سپتمبر کو ارس کی رسم آدائیگی ہوگی جس میں ویسے اس طور پر حضرت سید مقدوم اصرف کے آستانے کے سجادہ نشین جن سرتیوں کے ادھار پر 700 سے ادھیک پرانے مقدوم اصرف کے کھرکے کو پہن کر سب کے لیے دعا کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے چلے کہ ارس منائی تو جائے گا لیکن صرف رسم آدائیگی ہوگی کیونکہ پرشاشن دوارہ کہا گیا ہے کہ زیادہ بھیڑ کٹھا نہ ہو اور کرونا کے تثہ سرکار دوارہ دیئے گئے گائیڈ لائنوں کا پالن کیا جائے تو فرنڈز امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی اچھی لگی ہوگی یا آپ کسی بھی پرکار کا اپنے من میں سنسے رکھتے ہیں تو میرے سکرین پر جو نمبر چل رہا ہے اس پر آپ وارچ سیپ کر کے پوچھ سکتے ہیں فرنڈز ملتے ہیں کسی نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت